اب بنیادی حق کے حکومت اور حق کے عامیت کس کا؟ اللہ کا اللہ نے کہا جاؤ رسول کے پاس ہم آگے کھڑے ہوگئے رسول کی خدمت میں اور اب رسول نے جاتے وقت کہا انیس تارکن فیقم مستقلین کتاب اللہ ہے وہ عصراتی جاؤ عصرات کے پاس جاؤ تو خدا نے بھیجا محمد کے پاس محمد نے بھیجا عصرات کے پاس ہم عصرات کے پاس آگے کھڑے ہوگئے اور جب عصرات کا بارمہ غیبت میں جانے لگا تو یہ کہہ کے گیا اب مستقبل میں آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ہمارے رابیان حدیث سے لینا تو ہم مجتہدین کے پاس آگے کھڑے ہوگئے تو مجتہد سے خدا تک ہمارا سلسلہ پر آئے راست ہے ہم نے ہم نے مجتہد اجماعی شورا سے نہیں بنایا بھائی 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 ہم نے مجتہد اجماعی شورا سے نہیں بنایا ہم نے حکم امام کی پیر نہیں کی اگر یہ بات واضح ہو گئی تو بس اب سلسلے کلام کو اس مرحلے پر روکنا چاہ رہا ہو بھائی سنتے جاؤ اور بڑے اتمنان سے سننا اس لئے کہ کچھ روایتیں پیش کروں گا اور ان روایتوں ہی پر گفتو کو تمام کر دوں گا یہ کہا کہا کب کہا کس نے کہا ابھی ارز کروں گا کچھ دیر میں ارز کروں گا دیکھو مستقبل میں آنے والے جو مسائل ہیں ان میں اپنے قیاس سے کام نہ لے لینا دنیا میں بہت بڑے بڑے فقہ گزرے اور انہوں نے قیاس سے کام لیا ہے تو خبرداد تم قیاس سے کام نہ لینا تم ہماری حدیث کے رابیوں کے پاس جانا فرجے ہو جانا نہیں رجوع کرنا بھر توجہ کیجئے گا روایت میں حکم ہے فرجے ہو رجوع کرو رابیان حدیث کی طرف اسی لئے ہم اپنے مشتہد کو مرجا کہتے ہیں وہ ذات جس کی طرف رجوع کیا جائے کچھ بات ہو آجے ہوئی یہ جو لفظ مرجا ہے نا پوچھتے ہیں لوگ یہ مرجا کہا تھا نکلا اور یہ مرجعیت کیا ہے تو ہم نصے معصوم سے ہٹنے کے عادی نہیں ہیں ہم نصے معصوم سے ہٹنے کے عادی نہیں ہیں ہمارے رابیان حدیث کی طرف رجوع کرنا اچھا اور کیا کرنا یہ روایتیں سنتے جاؤ بڑے اتنیان سے سنتے جاؤ اور کیا کرنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روایت تفسیر امام حدن عسکری علیہ السلام میں موجود ہے طویل روایت ہے بڑی لمبی روایت ہے اور میں تو فقط ایک سطر اس روایت کیا کروں گا مرجع کا لفظ ہم نے نہیں بنایا امام نے دیا فرجعو ہم نے کہا مرجع ذہن میں رہے اور اب میں تقلید کے لفظ پہ آ گیا امام کہہ رہے ہیں چھٹے امام کہہ رہے ہیں ہمارے فقہہ میں سے جو سائنن لے نفس ہی ہو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو حافظن لے دین ہی ہو اپنے دین کی حفاظت کی کوشش کرتا ہو اور محفوظ رکھتا ہو مخالفن لے ہوا ہو اپنی خواہش نفس کی مخالفت کرتا ہو متیعن لے عمر مولا اور اپنے مولا کے عمر کی اطاعت کرتا ہو فَلِلْعَوَامِ اَنْ يُقَلِدُوْهُ تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں تو مرجع کا لفظ بھی امام نے دیا تقلید کا لفظ بھی امام نے دیا اتمنان سے اتمنان سے سنتے جائیں اور ظاہر ہے کہ کچھ ارض کروں گا دو جملے ہی ارض کروں گا لیکن اس سے زیادہ اب دامن وقت میں مجاہش نہیں ہے بہت کافی بہت ہو جگا ہے یہ بہت مکمل ہو جائے پہلی قوالیٹی کیا ہے نفس کی حفاظت کرتا ہو نفس کو بچاتا ہو گناہوں سے پہلی قوالیٹی دوسری قوالیٹی کیا ہے حافظہ لبی نہیں دین کی حفاظت کرتا ہو تیسری قوالیٹی کیا ہے مخالفن لحوا اپنے خواہش نفس کے خلاف کام کرتا ہو دل کچھ چاہ رہا ہے اور وہ اس کے خلاف کرتا ہو اور تیسری چوتھی قوالیٹی کیا ہے چوتھی صفت مُسِعًا لِ امرِ مولا اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرتا ہو کس کے حکم کی مولا کے یہ کیوں نہیں کہا امام نے کہ خدا کے حکم کی اطاعت کرتا ہو بھئی ہے نہ سوچنے والی بات مُسِعًا لِ امرِ مولا مُسْتَحِد کان جو مولا کے حکم کی اطاعت کرے مولا کے تو یہ کیوں نہیں کہا کہ خدا کے حکم کی اطاعت کرے تو سنو اگر خدا کو رسول کہہ دو کفر ہے اگر رسول کو خدا کہہ دو کفر ہے اگر خدا کو امام کہہ دو کفر ہے اگر آلی کو خدا کہہ دو کفر ہے لیکن ہر ایک کا عوضہ الگ ہے ہے یا نہیں رسول رسول ہے خدا خدا ہے رب رب ہے امام امام ہے تبجھو رکھئے گا لیکن مولا ایسا رفض ہے جو تینوں کے لیے بولا جاتا ہے سیدھی اور آسان زبان میں باتیات کر رہا ہوں اور یہ بھئی غدیرِ خم میں بے نمبر نے کہا یا نہیں اللہ ہو مولا ہے اللہ میرا مولا ہے وَعَنَا مَوْلَا الْمُومِنِينَ اور میں مومینوں کا مولا ہوں وَمَنْ كُنْتْوَا مَوْلَا ہو فَحَادَ عَلِيُ الْمَوْلَا غدیر کے بغیر تو مانتے ہیں کیسے ہو ہے نا تو اب مولا کتنی 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 بلاغت ہے کتنی بلاغت ہے کلامِ معصوم میں حدیثِ معصوم میں کہ جو مُسِعَلْ لِعَمْرِ مُولَا کہا مولا کے لفظ کہا خدا کے لفظ نہیں کہا کہ وہ اطاع کرتا ہو اپنے مولا کے حکم کی مولا اللہ بھی ہے مولا رسول بھی ہے مولا آلِ محمد بھی ہے تو تینوں میں سے کسی ایک کی اطاع سے باہر لاؤ جب تینوں کی اطاعت ہو اور اطاع سامنے آ جائے فَلِلْ عَوَامِ اَيُّ قَلْ لِلُوْ تو عوام پر لازم ہے کہ ایسے مشتہد کی تقلید کریں ایسے فقی کی تقلید کریں کسی نے پوچھا تقلید کریں تقلید کریں کسی پیسندنہ آلِ محمد بھی ہے یا رای محمد بھی ہے ہلکر لازم برای کسی پیسندنہ آلِ محمد بھی ہے ف these کسی پیسندنہ آلے رسول بھی ہے ایسے محمد بھی ہے آلِ محمد بھی ہے تقلید کریں یہ حسنِ تفاق ہے کہ ولی عمر مسلمین اور رہبر موظف کے نمائندے حضرت حجت اسلام والمسلمین سید ابو الفضل بہاہدینی اپنے رفقہ کے ساتھ اس مجلس میں تشریف فرمائیں ظاہر ہے کہ یہ خود ان کے لئے بھی شرف ہے کہ وہ ذکر حسین میں شامل ہیں اس کی یادت نہیں دیتا کہ آپ اچھی بات کو قبول کر لیں جو سب سے اچھی ہو اسے قبول کریں تو کیا آپ کو اس بات کی یادت دے گا اللہ کہ آپ اچھے انسان کو قبول کر لیں جو سب سے اچھا ہو اسے قبول کریں کتاب خیر اس کا رسول خیر اس امت میں کچھ لوگ خیر وہ لوگ تم پہچانتے رہنا لیکن اب میں خیر کا تعریف نہیں کراؤں گا تو کیا آپ آگے شر کا تعریف کراؤں گا نہیں بھائی نہیں شر کے تعریف کی تو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی یہ ہے خیر اب جو انٹرکٹہ کرا جائے وہ شر ہے موسیقا موسیقی